آرِ قلامِ حَبَّا مَحَبَّا وَذَوَانِ مُحَمَّدِ عَسْمَدَ غالب صلی اللہِ خاجہ بیزدان گزاشتے ہیں مان ذاتِ پاک مرتبہ دانِ حَمَّدَ ہم نے حضور کی تعریف اللہ کے سکر اکار کی ہے اللہ جانتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی کتنی شان ہے قلی حضور سید آدمی صلی اللہ علیہ السلام کی عظمتوں میں سے ایک آیت قرآنِ مجید کی مہنے کلابت کی ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے معبوب کو ایسی ایسا زمین میں مبوس کیا جہاں ہر طرف آڑی پاڑ تھے قرآنِ مجید نے فرمایا قرآنِ مجید نے فرمایا اللہ قریب تیرے گھر کے نزید بیر زی ضراباتی میں جہاں جلتے ہوئے پاڑ تھے جہاں ریگزار تھے اُس کی ہوئی ریت تھے ہر طرف بگولے اُفتے تھے قدیریاں اُفتی تھیں ہر طرف گرمی ہی گرمی تھی ہر طرف شیائی شیائی تھی ہر وقت ہر طرف تباہی بربادی تھی نہ صرف ساری تباہی تھی بلکہ اخلاق کی تباہی آداد کی تباہی شیرت کی تباہی اقدار کی تباہی انسانیت کی تباہی ساری دنیا میں بدترین جگہ جو تھی اللہ نے اپنے معبوب کو وہاں مبوس فرما کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے معبوبِ قریب علیہ السلام اپنے علم میں اپنی تحزید میں اپنے اقدار میں اپنے تعدد مجدل میں اپنے معاشرات میں کسی تحزید کے معتاج نہیں ہے اورکہ ساری کائنات کی تحزید میں معتاج ہے اقناب محمد مستقی اللہ نے دنیا کو کیوں انتخاب دیا حضور کی محبوبت کے لئے بیتنی علاقوں کو کیوں انتخاب دیا انپڑوں کو کیوں انتخاب دیا جہاں نہ اخلاق تھا نہ تمدر تھا نہ بواشرت تھی نہ پردار تھا دنیا ساری کی دنائیوں کا مرکز دنیا ساری کی بے حجائیوں کا منبع دنیا ساری کی جہالت کا مرکز اللہ نے اپنے معبول کو مرکز جہالت میں محبوس پڑھا کے دنیا والوں کو بتا دیا میرا معبول علم میں کسی یونیورسٹی کا مستاج نہیں ہے جو یونیورسٹی میں پڑے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو تھوڑا آگے نے پڑے ہیں وہ پروفیسر ہوتا ہے جہاں یونیورسٹیوں سے پروفیسر بنتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں اور جناب استاد بنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں اللہ اللہ کے معبول نے جو وہ کو پروفیسر نہیں بنایا ڈاکٹر ہی نہیں بنایا بلکہ بہت بڑا استاد ہی بنایا بلکہ ساری کائنات میں سب سے بڑے صاحب احلاق انسان بنا دیئے انسان بننا مشکل ہے ڈاکٹر بننا آسان ہے نارائے تکریح نارائے ارسال ایک پتہ ہاں ڈاکٹر پہلے گی ایک پتہ ہاں پروفیسر پہلے گی ایک پتہ ہاں محلمی پہ نکل دے ایک پتہ ہاں استاد پہ نکل دے اللہ کے معبول کا خمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے اپنی جید کو اقدار اپنی نگاہوں سے اپنی نگاہوں سے پاک کرتے ہیں جن پہ انسانیت فکر کرتی ہے ایسے آدمیت فکر کرتی ہے ایسے صحیح اخلاق بنائے جن پہ بڑے بڑے اخلاق والے فکر کرتے ہیں ایسے انسان بنائے جن کی انسانیت پہ خدا پہ فرشتے فکر کرتے ہیں یہ ایک نمال ہے محمد مصطفیٰ کا حضور نے لوگوں کو ایسے نہیں پڑایا حضور اللہ علیہ السلام نے اپنے نگاہوں سے کب نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر کی اس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک ایسے استثمین کہ اللہ نے اکنا اب ہمارے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے آپ سمجھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کے کسی بلائے اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے معبوب کو اس لیے بھیجا ہے جو ذکی ہے محضور ان کو پاک کرے اور دوسری بات فرمائی جو علیہ محمد کتاب اور حکمہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تین مقصد کے لیے اللہ نے نبی بھیجے جو ذکی ہیں ہم کہتے ہیں حضور پاک کرنے کی یہ تشریف لائے بابی کہتا ہے جس کا نام محمد جالیہ وہ کچھ نہیں بھیجھتے ہیں ہم کہتے ہیں نبی اس لیے جائے لگتی ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی کچھ نہیں کرتے نبی پاک نہیں کرتا نبی پاک ایزہ نہیں بناتا نبی علم نہیں سکھاتا نبی آداب نہیں سکھاتا نبی افتاق نہیں سکھاتا نبی انسانیت نہیں سکھاتا ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے معبوب کو بھیجا یہ صحیح تھا کہ ناپاک جو ہیں ان کو پاک کرو جو پورے ہیں ان کو نیت کرو جو بدماش ہیں ان کو نیبوکار بناو جو کوئی غیرت ہے ان کو غیرت بند بناو جو بے حیاء ہیں ان کو حیاءتار بناو جو چھوٹے ان کو سنچے بناو اللہ کے معبوب نے ساری خیرات کے جائم سے اپنی ایک رجل سے اپنے صحابہ کو پاک کرتی سنی کا ایمان یہ ہے حضور جو لکی ہے میں حضور پاک کرتا یہ کہتے ہیں حضور ہیں تو صحیح لیکن پاک ہوئی ایک باب ہمارے درمیوں اور باقیوں کے درمیان پرچی ہے بابی کہتا ہے نبی کچھ نہیں پاک کرتے سنی کہتا ہے نبی پاک کرتے اللہ کہتا ہے میرے نبی پاک کرتے اور اگلی بات ہم کہتے ہیں حضور پاک کرتے ہیں حضور نے پاک کیے کچھ لوگ کہتے ہیں پاک کرتے تو ہے لیکن ان سے پاک ہوا کوئی نہیں ابو بکر ستیر پاک نہیں ہوئے عمر پاک نہیں ہوئے عثمان پاک نہیں ہوئے علی پاک نہیں ہوئے اہلِ بیتِ اتھار پاک نہیں ہوئے حضور کی بیمیاں پاک نہیں ہوئی کوئی پاک نہیں ہوا اللہِ ندیم جھوٹ دوٹے ہو مکواز کرتے ہو خدا کے ندیمے جس نے بغاڑا لی اللہ کے معروف نے سر سے دیکھے کون تک کون تک نارے تبیر نارے رسالت نارے رسالت سلام آئے لسنیت یہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی دلی پاک نہیں ہے عمر پاک نہیں ہے خدا کی قسم سنیتا یہ ایمان نہیں یہ ایمان شیعہ کا ہے نبی پاک نہیں کرتے سنی کا ایمان یہ ہے وہ دانائے سبل حتمِ رسل مہدی سائے قائد سے عبارے راہ کو جس نے عبارے راہ فروغِ مہدی شینا آسا کر دیا وہ تھے ہمارے نبی پاک ریت کے سببات کو اس نے اٹا کر دیا جو دور پاڑ میں اللہ نے دور بہت سے نبی پاک نہیں ہے وہ قبال عطا کر دیے ابھی یہ قریب علیہ السلام علیہ السلام نے جو اللہ نے سنیتا کو عطا کیے تھے سنیتا ایمان ہے وہ بارے راہ کو بخصا فروغِ مہدی ہم کہتے ہیں حضور پاک کر بھی لکھتے ہیں اور حضور نے پاک کیے بھی کتنے کیے اے آدھرین چار ویلی پاک ہوئے اے آدھرین یہ پانچ سان پاک ہوئے چھوہ کوئی بھی پاک سنیتا اقیدہ یہ نہیں ہے سنیتا اقیدہ نہیں کہ پانچ سان پاک ہے سنیتا اقیدہ ہے سارے سان پاک ہے اللہ کے معہود واہ اے لقیشوں کی فششت کے جتنا دور حضور تشہر لے جا رہے ہیں شہاں سے اقیدہ نے قلمہ پر کے حضور کی فششتر دیکھا حضور نے فرمایا اللہ نے اس پر بھی زورہ کی آگیا سنیتا اقیدہ سنیتا سنیتا اقیدہ شریعہ نہ ہو جائے باپی نہ ہو جائے بڑے بھیڑے ہو جائے اگر تسیتا اقیدہ تیزہ چھڑ کے تو سیرہ ہوئی ہے ایسے کتنے اللہ کے معنی میں کتنے معنی پاکی ہے بھرون نے فرمایا جس نے ایمان سے میری بیارت کر دی اسے بھی دو دفعی آدمت نہیں دی جو کسی اکیس ابھی کے کون کی انہیں پہ ایمان دلتا ہے آل سنت سے نزدیک ہو ہارے جلس ہم کہتے ہیں خدا کے معنی ہو جس نے دیکھا وہی پاکی گیا اور جس نے حدود کو دیکھا وہ شیاطی بن گیا جتے نبی کے علیہ السلام نے دیکھا وہ شدیق بن گیا وہ خاروق بن گیا وہ قامل حجائل والی پان بن گیا وہ انشہرِ خدا بن گیا وہ جنہیون قبر عظمت و شاہد بارا بن گیا سنیل سنیل رہے ہیں ساتھا حقیقت ہے حدود پاک نبی بھی دیکھار نہیں اور نالکیت ہے حدود کتابوں حدود حدیقی سے اس وقتے دیکھو ایک موضوع ہے اس موضوع کے انشانہ فاکی جلد جو میں شکر سے دیکھو اللہ تعالیٰ عمل بی توفیق رسیب فرمائے ہمارا کیتا ہے حضور جو دکی ہم ویو اللہ حمد کتابوں حقیقت ہے اور کتابوں حقیقت ہے جن کو حضور نے کاریل دی وہ قائدات میں علم میں فاکیقت ہے کتابوں حقیقت پر ہمارا کیتا ہے